ویلکم ٹامس ٹو سینٹ سر آج اس موضوع پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ باس کا بہیوئر یہاں پھر پورا ہم نے جو سسٹم کو جیپرڈائز کیا ہوئے اور اس کو ایک غلامی کی طرح بنایا ہوئے صحیح ہے کیونکہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی کا باؤس ہے صحیح ہے تو ہمیں سب سسٹم کو صحیح کرنا ہوگا تب جا کے ہم لوگ ایک خوشی سے اور اچھے سے اپنی سوسائیٹی بلڈ کر سکیں گے اب یونیٹی سٹیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اپن ڈور پالیسی ہے جہاں پہ بھی میں نے کام کیا میں نے بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز میں کام کیا صحیح ہے اس میں ہمارے میں نے IMF میں بھی کام کیا اس میں Wall Street میں کام کیا بہت ساری مطلب Fortune 500 میں سے جو بڑی بڑی کمپنیز میں بھی کام کیا چھوٹی کمپنیز میں بھی کام کیا labor میں میں نے کام کیا تو میں نے جو ان لوگوں سے experience تھی کہا اگر میں ایک یونسٹی میجرے سے paint کرتا تھا تو وہ میرا boss جو تھا وہ paint کی مجھے instruction دیتا تھا تو وہ بھی it was very normal i never felt that کہ اے وہ میرا boss ہے اچھا پھر میں نے وہاں سے چھوڑ کے جب IMF میں کام کیا تو بہت educator لوگوں کے ساتھ کام کیا تو پھر وہاں پہ بھی مجھے ایسا فیلنے ہوا کہ یہ لوگ میرے کوئی بہت بڑے باس ہیں I have to go اور صبح میں جا کے دیکھنا ہے کہ اگر باس ہیں تو اسلام علیکم بولنا ہے یہ گوڈ مورننگ بولنا ہے اس کو اور نکلنے سے پہلے بولنا ہے اسلام علیکم جی میں جا رہا ہوں گا میرا ٹائم ہو گئے جانے کا کیا آپ سوچتے ہیں اس بارے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے تو ابھی اب ہمیں اس کلچر سے نکلنا ہے اوپن ڈور پالیسیز رکھنی ہے صحیح ہے جب آپ جاتے ہیں آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں آپ اپنے ورک ہارڈ کے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی باس ہے اور اس نے بتانا ہے آپ کو کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کام کریں صحیح اس میں سمپل سی بات ہے آپ you are not slave to that person you are there to work صحیح ہے تو ہم لوگ وہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نہ کہ slavery کرنے کے لیے جاتے ہیں اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جیسے میں ہوں database انجنیور ہوں software انجنیور ہوں میں جاتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں headphone لگاتا ہوں گانے سنتا ہوں اور اپنا جو کام مجھے ملتا ہے وہ کرتا ہوں صحیح ہے اب مجھے میں کبھی نکلتا ہوئے اور جاتا ہوئے میں اپنے باس کے گناہتو کمرے میں گیا ہوں اگر مجھے کام ہے تو اس کے email سینڈ کر رہتا ہوں وہی اگر مل جاتا ہے چائے کے جیسے ہم لوگ یہی جگہ میں چائے پی رہے ہوتا ہے مل جاتا ہے یہ کھانے کھانے کے لیے مل کے دوپہر میں بچے کیسے ہیں فیملی کیسے ہیں تو وہ چل جاتی ہیں اب ہمارے ہاں میں نے دیکھا بہت ہی پور کنڈیشنز ہوتی ہیں بہت سے آپ نے جانا ہے تو آپ ایسا سمجھنے کے اپنے خدا کے پاس جانا ہے اور لوگ دھر رہتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیون ہے سپوس کر میں پاکستان کیا کئی جگہ میں اور پیون نے جا کے اندر چیک کرنا ہے وائس چانسلر سے یا کسی پروفیسر سے کہ یہ باہر بندہ آپ سے ملنا ہے تو ایسے دھرا ہوتا ہے جیسے وہ آگے سامنے خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ جیسے تو سمپل سی بات ہے آپ دروازہ کھول کے چھوڑو سیدھی بات ہے بولو ہے کہ یہ بندہ آیا ملنے آپ ملنا چاہتے تو نہیں ملنا چاہتے لیکن کیونکہ چھوٹے لیول کو اتنا دوبا کا رکھا گیا ہے کہ بہت ہی ان کی مطلب حوشی آپ نے چھین لی ہے جو کام کرنے کا ان کی پوٹینشل ہے وہ چھین لی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لیسے آپ کسی کے باس ہو تو آپ کے اوپر بھی کوئی باس ہے آپ اس کے کتے بنے ہوئے ہیں صحیح ہے آپ اس کے آگے اپنی دم ہلا رہے ہیں صحیح ہے تو آپ کے بھی مطلب ایوری ڈاگ ایسے ایسے اون بگ ڈاگ تو ہمیں کیا کرنا ہے یار اپن ڈور پالیسی رکھنے سیمپل سی بات ہے اگر میں ڈاکٹروں ہسپیٹل رن کر رہا ہوں دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ دو ڈاکٹرز آتے ہیں ان کو کام بتانے ہیں بھئی یہ کر لیجئے یہ کر لیجئے یہ کر لیجئے تو میرا مطلب there should be no fear صحیح ہے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے خوف نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے آپ ہدا کا رول نہ ادا کریں تو سوسائیٹی جب آپ کو اسی وقت بلد ہوگی نی جب لوگوں میں کنیکشن ہوگا لوگوں میں بات کرنے کے لیے اوپن ہوں گے وہ لوگ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں گے تو ہمیں یہ اس رویے کو نکالنا ہے صحیح ہے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ پی آئی ہو چاہے وہ پی ٹی سیل ہو چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہو چاہے انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ہواوے آئیے 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 کوئی بھی کمپنیز ہیں تو ان لوگوں کو بھی they have to learn this کہ نہیں پاکستان میں اگر ہیں تو اوپن ڈور پالیسی رکھنی ہے لوگوں کو صحیح سے ٹریٹ کرنا ہے اب یہی کمپنی جو گوروں کی ہواوے سپوس کرو یا ہم امریکہ میں ہوتی تو میں اس کے لیے کام کرتا تو کیا میں ان چائنہ لوگوں کے سامنے آگے جا کے ان کے دردر کے بات کرتا نو اوال جس گو سمپلی ان ٹاک ویڈا ملکہ یہ ہوا یہ بات ہے یہ کام ہے یہ لیکن وہاں پہ کیونکہ ہم لوگوں نے کلچر ایسا بیلڈ کر دیا کہ افیسر جو ہیں وہ باس جو ہیں اور جیسے ہی کوئی بندہ اس کام میں آتا ہے سسٹم میں آتا ہے تو اس کو پہلے سے ہی دھرا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے روئیوں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو باس ہمارے لوگ بن جاتے ہیں اور خدا کی ذرا بہیو کرتے ہیں ان کو لرنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے نہ تو گروہت ہونے والی ہے جو ریال خوشی ہے جو آپ کو ملنی ہے وہ انسانوں کو خوش کر کے ہی ملنی ہے انسانوں کو دبا کے کبھی آپ کو ریال خوشی نہیں ملے گی تو we have to change this practice اور I hope one day we will change that and learn from these developed countries and become a developed country thank you very much for watching and I will see you guys in next علیہ آؓ